موسیقی 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 یہ ہے وہ حقیقت جس سے سارے دنیا کے مسمان بے خبر ہے مسمان آج بھی گن کو طاقت سمجھتے ہیں بم کو طاقت سمجھتے ہیں لائے کو طاقت سمجھتے ہیں کیسے کیسے عزیب لوگ ہیں انہیں خدا نے وہ دور ختم کر دیا گن کا دور بم کا دور والنس کا دور ختم کر دیا اور دنیا میں پیس اور ایک ایسی کتاب دے دی کہ وہ ہر گن سے ہے بم سے ہے طاقتور ہے اس کتاب کو لے کر دنیا میں آگے پڑھو گن کسی لی ہے بم کسی لی ہے دیکھے ہمارے جو تاریخ ہے اسلام کو جو تاریخ ہے پوری پوری تاریخ اس کے کنفرم کر دی ہے پوری پوری تاریخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چاہ سو دس ہی سی میں مکہ میں اپنے مشہ شروع کیا توحید کا مشہ وہ کوئی سیاسی مشہ نہیں تھا رسول اللہ کا مشہ کوئی سیاسی مشہ نہیں تھا اس صرف یہ تھا کہ انسان کو بتایا جائے کہ تو وہاں رب کون ہے بس یہ مشہ تھا جس کو ہم توحید کہتے ہیں تو مکہ کے آپ جانتے ہیں کیا کیا مکہ میں کوئی لائے ہوئی تھی جیسے اللہ نے مکہ والوں کو پر ترواج رائی تھی اور مکہ کے جتنے بھی جو انٹیلیجنٹ لوگ تھے جو جاندار لوگ تھے وہ سب کے سب داخل ہو گئے اسلام یا کیا انہیں تک آخری دوانی میں انہیں مکہ کا جو آخری دوانی تھا اس وقت وہاں ایک صاحب جو تھے خالید ولید جو بہت بہت کو ایمان لائے انہوں نے کہا تھا عمر الرحال سے یعنی اسلام قبول کرنے سے کچھ پہلے کہ مکہ کے بعد میں ریپورٹ دیتی انہوں نے اب تو مکہ کے جو جاندار لوگ تھے سب کے سامنے چلے گئے رضیر دیتانک بانا ہوتے ہیں ماد آف ٹیسٹ کوئی مکہ میں کوئی ماد آف ٹیسٹ نہیں رہا یعنی ہمارے جو سائری تھی مکہ کی اس میں کوئی ماد آف ٹیسٹ نہیں رہا اب چلو محمد کے پاس یہ کیسے ہوا یہ ایسی قرآن کی ذریعی ہو ان کی دبان عربی دبان تھی اور عربی دبان میں قرآن اترا تھا اسے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے تھے جو ہاں سے کتاب ہم آتا ہے یعنی آپ نے اسلام پیش کیا اور قرآن پر کر سنایا یہی تھا یہی تھا وہ دانے میں دعوت یہی تھا دعوت اسی کے ذریعے سے مکہ کے تیرے سال کے اندر بغیر کوئی تلویہ چلائی ہوئی نہ کوئی بم تھا ہوا نہ کوئی گن تھا لیکن سارے جاندار لوگ تھے وہ سب اسلام میں داخل ہو گئے جیزادی خالد نے کہا تھا کہ دخلہ ناظ حفیل اسلام ولن یب کا آدو بہی تام ہیں تو وہ جو پیپل آف ٹیسٹ تھے وہ تو سب چلے گئے اسلام میں آہمالی صاحب تو کچھ نہیں رہ گیا چھلکا رہ گیا ہے یہ سب کیسے ہوئے یہ ملیکل یا ملیکل سے قرار کے ذریعے کو